آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بہت جلدی ہے اسے اللہ شخصیت کے نقائص کو دکھانے کے لیے رستے بلوک کرتا ہے اللہ شخصیت کے نقائص کو دکھانے کے لیے رستے میں روڑے اٹھکاتا ہے اللہ بندے کی جیسری آنکھ کھلوانے کے لیے اس کے نتنبو توسط و پرسپیکٹیو اور وہ بلسط کو پیدا کرنے کے لیے اسے گرینڈ کراتا ہے یہ جو جلدی ہے یہ سب سے بڑی جلدی یہ ان کو جلدی ریزلٹس چاہتے ہیں یہ جو quick trips ہیں آج کل کی جو google generation میں سے کہا تو ہمارے بچے جو جلدی نہ کریں جو چیز جلدی آتی ہے وہ جلدی ہر دور کے اندر بڑی بڑی systems اور جماعتیں کھڑی اور organization structures کھڑے کرنے کے لیے جذباتوں سے کھیلا جاتا ہے اس لیے جو یہ number game ہے نا ملک کے اندر بھی چاہے وہ مذہبی حلقے کے اندر ہو یا political حلقے کے اندر ہو یا کسی بھی حلقے کے اندر ہو آپ کو صدیت کو cash کرنے کا طریقہ کار ہوتے ہیں جذباتی steroids میں جب سے اس جب دو ہزار پانچ سے جن کے جن کے ساتھ رہ کے آیا اور سترہ سال میں میں نے بہت بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ وقت گزارا میں کم میں qualitative struggle میں belief کرتا ہوں میں کہتا ہوں پانچ بندے تیار کیے جائیں مگر وہ ہر لحاظ سے substance ہوں دقیق رقیق امیق فہین فقیق perspectives اور paradigms کو سمجھتے ہوں آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بہت جلدی ہے اسے شایف بیالی سال عمر ہو چکی بھی ہے سولہ سال تو میں stage پر آیا ہی نہیں ہوں سن دو ہزار تین چار سے لے کے دو ہزار سترہ میں میری پہلی ویڈیو بار کسی کو پتا بھی نہیں تھا میں کہا ہوں کیا کر رہا تھا آج کے بچوں کو میری تربیت میں سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ جو اجلت ہے یہ جو جلد بازی ہے اس کو روکا جائے یہ جو دو منٹ میں چھکے تین تین منٹ میں اٹھے پانچ پانچ دن کے اندر انقلاب کھڑا کر دینا سات دن کے اندر حکومتے گرا دینا دس دنوں کے اندر ریاستے کھڑی کر دینا سو دنوں کے اندر بلینئر بن جانا یہ فضول بات جو چیز جلدی آتی ہے وہ جلدی چلی جاتی ہے کیونکہ وہ ان ان ایسپیکس کو نظر انداز کر کے آ رہی ہوگی کیونکہ نبوی تحریک میں آپ دیکھ لیں پہلے تیرہ سالوں میں تین سو لوگ ہیں تو جو کائنات کا سب سے اجمل ارفہ انبر اکمل آزم احسن اشرف ترین مخلوق ہے جو اپنے سارے کمال اور جمال کے ساتھ ہر شخصیت کے پرسپیکٹیو میں صرف تین سو لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے آپ کو کیسے ابھی میں ایک جگہ گیا وہاں کہا جی میری ساٹھ لوگوں کی کمپنی میں میں نے پیچھا کتنا عرصہ ہوا ہے کہ اندرنی جی صرف تین سال تین سال میں ساٹھ بندے ہو بھی سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ سنت نہیں ہے نا اس کائنات کی کہ ایک لمحے میں وہ رسپونڈ کرے آگے ہیں اللہ کی سنت ہے وہ آپ کو گرائنڈ کرے گا آپ کے اندر ایبنیوز کھولے گا آپ میں نظر کرے گا لاللہ ہم یرجی ہوں وہ دیکھے یہ والی شخصیت میں یہ والا نقص ہے وہ اللہ شخصیت کے نقائص کو دکھانے کے لیے رستے بلوک کرتا ہے اللہ شخصیت کے نقائص کو دکھانے کے لیے رستے میں روڑے اٹکاتا ہے اللہ بندے کی تیسری آنکھ کھلوانے کے لیے اس کے اس کے نتنبو توسو وہ پرسپیکٹیو اور وہ گست کو پیدا کرنے کے لیے اسے گرائنڈ ہے یہ سب سے بڑی جلدی ان کو جلدی ریزلٹس چاہیں گے یہ جو قویٹ ٹریپس ہیں آج کل کی جو گوگل جنریشن میں سے کہا تو ہمارے بچے جو ہیں جلدی نہ کریں دوسری بات یہ جتنا ستھی ہوگا جتنی جھاگ ہوگی جتنا علمی لحاظ سے رسوق نہیں ہوگا جتنا تجرباتی رسوق نہیں ہوگا جتنا پروسیجر سے نہیں گزرا ہوگا جس میں لوٹے نہیں اٹھائے ہوں گے کسی کے نیچے رہ کے انٹرنشپس نہیں علمی انٹرنشپس نہیں کیوں گی اکیڈیمک انٹرنشپس نہیں کیوں گی فا ام مذہبت فجد اب جفا جھاگ جو ہوتی ہے نا شیخ وہ ہمیشہ اڑا کے پھینکی جاتی ہے تو میرا سب دوسرا بڑا لیسن ہے they need knowledge بڑے لیولز پہ بات کرنے کے لیے بڑے حلقوں میں بات کرنے کے لیے بڑے قد بڑے قد کی شخصیات کو اپنے اپنے ان پر ان کا اپنا سہر ان پہ چلانے کے لیے سے خود علم چاہیے علم کی بہت تنگی ہے جلدی بہت زیادہ ان کو اور تیسری بات یہاں پر یہ ہے خسن اور تاثیر کلام میں اور شخصیت میں پیدا ہی جب ہوتی ہے جب وہ خاموش ہوتا ہے یہ اکثر آپ ذکر کرتے ہیں کہ من سماتہ نجہ یہ خاموشیاں شاید یہ انسان جو پرسنیلٹی کا جو روب ہے وہ جو جمال ہے وہ آتا ہی خاموشنوں کی بات